اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر انہتر سے آیت نمبر چھاسی تک اٹھارہ آیتیں ہیں اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بن یامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو قالوا وَاَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ وہ ان کی طرح متوجہ ہو کر بولے تم کیا چیز گم پاتے ہو قالوا نَفْقِدُوا سُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمِ انہوں نے کہا ہم باشا کا پیالہ گم پاتے ہیں اور جو شخص اسے لائے اس کے لئے اونٹ بھر غلہ ہے اور میں اس کا زامن ہوں قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئِنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں قَالُوا فَمَا جَزَاءُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ انہوں نے کہا پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے قَالُوا جَزَاءُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُهُ كَذَالِكَ نَجْزِظِ ظَالِمِينَ وہ بولے اس کی سزا یہ ہے جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی شخص اس کا بدلہ ہے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں فَبَدَأَ بِعُوَئِيَتِهِمْ قَوْلَ وِعَاءِ أَقِيهِ ثُمَّ اسْتَخَرَجْهَا مِنْ وِعَاءِ أَقِيهِ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُسْفِ مَا كَانَ لِيَا خُزَاءَ خَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ وَفَوْقَ كُلَّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینے لگے پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے سے وہ پیالہ نکال لیا اسی طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی وہ اس بادشاہ کے قانون کے روح سے تو اپنے بھائی کو پکڑنے کا مجاز نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہے درجے بلند کرتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی چنانچہ یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہ کی اور دل میں کہا تم بدترین درجے پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا باپ بہت بڑھا ہے چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں یوسف نے کہا اللہ کی پناہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں تب تو ہم بے شک ظالم ٹھہرے پھر جب وہ ان سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ حد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کی بابت تم کتاہی کر چکے ہو چنانچہ میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لئے فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو اے ہمارے اباجان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں اس نے یعنی یاقوب علیہ السلاة والسلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لئے تمہارے دلوں نے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے چنانچہ سبر ہی بہتر ہے شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَاسَفَ عَلَىٰ يُوسُفَ وَبِيَزَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَظِيمٌ اور وہ ان سے پھرے اور بولے ہائے افسوس یوسف پر اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں پس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے آلوت اللہ تفتع تذکر یوسف حتی تکونا حرزا او تکونا من الحالقین بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ یوسف کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ غم سے گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں قَالَ إِنَّمَا أَشْكُ بَثِّ وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 86 تک 18 آیتیں سنیں اس کا ترجمہ سنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی لوگ دوبارہ آئے دوسری مرتبہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین ان کو بھی لے کر آگئے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں تم گھوراؤ نہیں اس کے بعد جب یہ لوگ جانے لگے بادشاہ کا جو پیالہ تھا جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے یا پھر غلے کو ماپا کرتے تھے اس پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا اس کے بعد سامان کی چیکنگ کی گئی تو پتہ یہ چلا یہ اس سامان میں ملا ہے اس غلے میں ملا ہے جو بنیامین کا غلہ ہے اور اس کے بورے میں ملا ہے پہلے ہی بات تیہ ہو گئی تھی کہ جس کے بورے میں ملے گا اس کو ہی روک لیا جائے گا اب بنیامین کو جب روک لیا گیا تو بھائی لوگ گھورا گئے بڑے بھائی نے یہ کہا کہ جی نہیں چاہے جو بھی ہو جائے میں مصر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اببہ جب اجازت دیں گے تب ہی میں آسکتا ہوں تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے یوسف کے مسئلے میں کیا ہوا تھا اس لیے میں نہیں جا سکتا ان لوگوں نے یہ کہا کہ آج بنیامین نے چوری کی ہے پھر جا کر یہ کہا کہ اببہ جان آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم جو جانتے ہیں وہی ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں بادشاہ سے یہ کہا کہ جی ہم تو سچے ہیں اور ہم سچے لوگ ہیں ہم ادھر ادھر کرنے والے نہیں ہیں ناظرین اکرام ابھی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے آپ غور کریں یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوسری مرتبہ مصر میں بنیامین کو لے کر پہنچے تو کیا تھا دوسری مرتبہ مصر آئے آیت نمبر انہتر کے اندر ہے قال انما انا اخوک فلا تبتئیس بماکانو یعملون تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تم گھوراؤ نہیں غمگین نہ ہو بنیامین سے کہا وہ لوگ جو کر رہے ہیں انقریب ان کو پتا چل جائے گا گھورانی کی ضرورت نہیں بعض مفسرین نے یہ کہا ہے ان کے بھائی الگ کیسے ہو گئے بنیامین کو الگ روم میں کیوں رکھا گیا بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ دو دو بھائیوں کو ایک ساتھ رکھا گیا تو گیارہ بھائی تھے تو بنیامین الگ بچ گئے اب یوسف علیہ السلام نے ان کو تنہا دیکھا یہ پلاننگ کی تھی تاکہ ملاقات ہو سکے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی سے بات کی اور وہ اپنے بھائی کو پہچان گئے آیت نمبر ستر سے آیت نمبر بہتر کے درمیان ہے کہ برادرانی یوسف جو تھے بنیامین کو بھائی کے پاس چھوڑنے پر کیسے مجبور ہوئے یعنی وہ بادشاہ کے پاس چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن کیسے مجبور ہو گئے ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہا اے لوگو اے قافلے والے تم سب کے سب چور ہو سقایہ کہا جاتا ہے پانی پینے کا برطن سونے یا چاندی کا تھا یہ پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کے بھی کام آتا تھا کہا یہ تمہارے سامان میں ہے تم لوگوں نے چھوڑا لیا ہے عیر کہا جاتا ہے اونٹوں گدھوں اور خچروں کو جس پر غلہ لات کے لائے جائے یہاں مراد اصحاب العیر ہے اے قافلے والے بادشاہ کا برطن گم ہو گیا ہے کلاش کرو کہیں تم لوگوں نے لے تو نہیں لیا لسارقون چوری کی نسبت اپنی جگہ صحیح تھی لیکن منادی یوسف علیہ السلام کے اس سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھی جو کسی کو پتا نہیں تھا لیکن اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارا حال چوروں جیسا ہے تم نے جو حرکت کی ہے تمہارا حال چوروں جیسا ہو گیا اس لئے تلاشی لی جا رہی ہے بادشاہ کی رضا مندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر یہ چیز کیسے پائی گئی گویا کہ یہ ہیلا اور ایک بہانہ تھا تو چوروں جیسی تمہاری حرکت ہے جبکہ ایک ہی کے پاس سامان ملا تھا تو کہنا چاہیے تھا کہ تُو چور ہے لیکن کہا گیا نہیں تم سب کے سب چور ہو تمہاری حالت ایسی ہے چوروں جیسی ہو گئی اس لئے جمعہ کا سیغہ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 76 کے درمیان غور کیجئے وما کننا سارقین جے ہم چور نہیں ہیں سابقہ شریعت کے اندر یہ تھا جو قرآنی شریعت گزری ہے جس نے بھی چوری کی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ہی روک لیا جائے اس کو روک لیا جاتا تھا اب تو گھورہات بڑھ گئی سامان کو جب چیک کیا گیا تو دیکھا گیا کہ جی سامان تو بنیامین کے سامان میں موجود ہے اس کے بورے میں موجود ہے اب اس کو روکیں گے کیسے قرآنی شریعت کے اندر تو یہ تھا کہ جس کے اندر یہ ملے تو پھر اببہ کیا کہیں گے اور اببہ کے ساتھ اہد و پیمان کر کے آئیں اب چاہے جو بھی ہو جائے بنیامین کو ہم ساتھ میں لائیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو چھوڑ کر آ جائیں بادشاہ سلامت نے ہم لوگوں کو بلایا ہے ان کو بھی بلایا ہے تاکہ ہم کو غلہ زیادہ مل سکے لیکن جب تک ہم لے کے نہیں آ جائیں ہم آنے والے نہیں ہیں پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے میں سے اس پیالے کو نکالا اور ان کے اپنے اطراف اور اعتقاد کے مطابق ان سے بنیامین کو لے لیا قَذَلِكَ كِدْنَا لِيُسْفِ یہ تدبیر در حقیقت اللہ کی تدبیر تھی اللہ نے یہ سکھایا تھا آپ نے ایسا کرنا تو یوسف علیہ الصلاة والسلام نے ایسا کیا نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّنَّشَا ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں یہاں علم کی فضیلت ہے علم کا مقام ہے اس کا مرتبہ ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون آیت نمبر گیارہ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ کہ اللہ تعالی مومنوں کے اور علم والے کے درجات کو بلند کرتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر اکتر مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا بِفَقِّهُ فِي الدِّينَ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے ایک جماعت تو ہونی ہی چاہیے جو دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے اور علم کے لیے خاص کر لے اور پھر جب دوبارہ اپنے وہاں پہنچے تو لوگوں کو تبلیغ کریں لوگوں کو سمجھائیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکسو بائیس فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتِ مِّنْ هُمْ طَائِفَةُ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ وَلَيُنْزِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ ایک جماعت تو ایسی ہو جو نکلے اور دین میں سمجھ حاصل کرے پھر دوبارہ لوٹ کرائے اور اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھائے تاکہ وہ لوگ ڈر جائے اللہ تعالیٰ نے علم کا مقام و مرتبہ رکھا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر نو قُلْحَلِ اسْتَوِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں اقل مند لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں آپ غور کریں جن کے پاس علم جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہے پھل دار درخت ہمیشہ جھکا ہوتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 کہ اللہ سے ڈرنے والے ان کے بندوں میں علماء ہی ہیں تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے اتنی ہی بردوباری کا مظاہرہ کریں اگر چھوٹی سی بھی بات علم کے خلاف نکل جائے گی تو پکڑ بہت سخت ہو سکتی ہے ایک حدیث پر غور کریں سحی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4727 عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قام موسیٰ خطیباً فی بنی اسرائیل فقیل له ایو ناس اعلم کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو کہا گیا ایو ناس عالم کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جانکار کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا میں زیادہ جانکار ہوں فعتباللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاخضہ کر لیا تو جو آدمی جتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی بھی غلطی بڑی ہو جاتی ہے بلاخر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے ذریعے آزمایا اور خضر اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے تھے اور اللہ کی رحمت سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھایا موسیٰ علیہ السلام کو جانکاری دی اس چیز کی جانکاری جو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے جس طریقے سے ایک بچے کو مار دیا اس طریقے سے کہ کشتی کے اندر سراغ کر دیا اس طریقے سے کہ ایک دیوار گری جا رہے تھے اس کو سیدھا کر دیا تو اس کا علم بتایا اس کا علم دیا اس کی جانکاری دی اللہ کی رحمت سے بتایا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتانے والے تھے ناظرین اکرام آگے تذکرہ ہو رہا ہے درہ درہ نے یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا رہے اب یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا تھا چھوٹے سے بچے تھے اب ان پر الزام لگا رہے کہ انہوں نے چوری کی اس نے چوری کی ہے بنیامین نے اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے یوسف علیہ السلام نے سنا ہم اور آپ سنتے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا کرتے ہم اور آپ فوراں پکڑ لیتے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے لیکن قربان جائی ہے سبر کیا اور کہا انتم شرم مکانا تم بہت برے مقام پر ہو مرتبے پر ہو واللہ عالم ما تصفون تم جو بیان کر رہے ہو اللہ اس کو زیادہ جاننے والا ہے ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 78 89 کے اندر ہے بھائیوں نے تجویز پیش کی کیا کہا اے عزیز مصر ایسا کیجئے ان کے ابباپ بڑے بوڑھے ہیں تو ان کے بدلے ہم میں سے کسی ایک آدمی کو رکھ لیجئے بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے ہی یہ معاملہ تیہ ہو چکا ہے کہ جس کے بریے میں جس کے سامان میں سامان ملے گا بادشاہ کا وہ بادشاہ کے پاس ٹھہرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 82 کے درمیان دیکھئے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا جب برادرہ نے یوسف بن یامین کی خلاصی کے سلسلے میں مایوس ہو گئے انہوں نے اپنے باپ سے پختہ اہد و پیمان کیا تھا تو آپ تنہائی میں چلے گئے خلاصو نجیہ الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے الگ تھلگ ہو گئے رائے لینے لگے بڑے نے کہا یہوزہ وہی بڑا تھا بھائی جس بھائی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ قتل مت کرو ایک راہ ہے مفسرین کی بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر کرنا ہی ہے ان کے ساتھ دشمنی تو اس کو کوئے میں ڈال دو آج وہی بھائی یہوزہ کہا جاتا ہے اس کو کہ اس بھائی نے یہ کہا کہ ہم اببہ سے اہد و پیمان کر کے آئے ہیں کہ بھائی کو لے کر آئیں گے فلن اب رہا الارض تو میں تو ایک جگہ سے ٹلوں گا ہی نہیں میں جاؤں گا ہی نہیں ہٹوں گا ہی نہیں حتی آیا ازنالی ابھی یہاں تک کہ اببہ مجھ کو اجازت دے دے او یحکم اللہ لی یا اللہ میرے لیے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ سنا دے بھائی کو ساتھ لانے کی تدبیر اللہ ہم کو سکھا دے کیسے بھائی کو ساتھ میں لے جانا ہے بنیامین کو یہاں سے لے جانا ہے عزیز مصر کو منع لینا ہے جب تک اللہ نہیں سکھائے گا میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں جب تک اببو جان نہیں بلائیں گے میں یہاں سے جانے والا نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو طاقت دے دے تو میں تلوار کے ذریعے سے بھی اپنے بھائی بنیامین کو چھڑا کر کے لے جاؤں گا کیونکہ اببا سے اہد و پیمان کر کے آئے ہیں تو اس کو لیے بغیر نہیں آئیں گے تو بھائی میں تو جانے والا نہیں ہوں آپ لوگوں کو جانا ہے تو چلے جائیے اب یہاں غور کیجئے دو بھائی روک لیے گئے ہیں گیارہ تو آئے تھے اب دو بھائی روک لیے گئے نو واپس ہوئے اور جا کر کیا کہا ان ابنک سرق آپ کے بیٹے نے چوری کی کیا گزری ہوگی یاقوب علیہ السلام پر غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اس لیے بادشاہ نے ان کو رک لیا جو نو بھائی واپس ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ کہا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے ہیں ہم تو یہی جانتے ہیں یعنی ہم نے جو دیکھا سنا ہم نے جو آپ سے اہد و پیمان کیا تھا کہ جی ہم آپ کے بچے کو لے کر آئیں گے ہم بینیامین کو لے کر آئیں گے جو اہد و پیمان کیا تھا لیکن بعد میں ایسا واقعہ پیش آ گیا تو ہم کیا کریں جس کی وجہ سے بینیامین کو وہاں چھوڑنا پڑا پھر اسی طرح دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چوری کی سزا جو ہے اپنے شریعت کے اندر یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو وہی روک لیا جاتا ہے اب ہم نے یہی دیکھا ہے اب ہم یہی جان رہے ہیں تو ہم کیا کریں ہم تو کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے اس کے بعد آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک ہے افسوسناک خبر سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام کا جواب کیا تھا آیت نمبر 83 میں ہے بلکہ تمہارے نفس نے ایک بری چیز پر اُبھارا ہے تم لوگ غلط کام کر رہے ہیں تمہارے دلوں نے آراستہ کیا ہے تم نے یہ چیز اپنی طرف سے بنا لی ہے آپ غور کیجئے آیت نمبر 18 کے اندر بھی ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے یہ کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا تو کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ تمہارے نفس نے اس چیز کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے تم نے الزام لگایا تم نے گڑھا آج بھی ہو رہا ہے گڑھ کر الزام لگایا جاتا ہے تھوب دیا جاتا ہے زبردستی بھنسایا جاتا ہے تم نے ایسا کیا ہے بھائی ہم کو تو سبر ہی کرنا ہے تم جو بیان کر رہے ہو بس اللہ کی مدد اللہ کی پناہ چاہیے تو یہاں بھی یہی کہا یوسف علیہ السلام کی جدائی کے وقت بھی یہی کہا اب بنیامین کے جدائی کے وقت اور ان کے سلسلے میں جب سنا یعقوب علیہ السلام نے وہی جملہ استعمال کیا بلکہ تمہارے نفس نے اس چیز کو بنایا ہے پیدا کیا ہے تم نے اپنی طرف سے یہ چیزیں گڑھ لی ہے بس صبر کرنا ہے اور اس کے بعد امید ظاہر کی اصلاح ایات یعنی وہم جمعیہ امید ہے کہ اللہ تعالی ان تمام کو اکٹھا لے آئے گا وہ خواب جو بیٹے نے دیکھا ہے تو خواب کی تعبیر تو ہونی ہے خواب کو تو پورا ہونا ہے امید ہے کہ اللہ تعالی سب کو ملا دے گا اس لئے میرے بھائیو تسلی رکھئے صبر کیجئے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپر کر دیجئے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ بہترین راستہ نکالتا ہے صبر کرنا یہ بہترین حل ہے اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور سبر کرنے والوں کا عجر بے حساب ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا تو یعقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے ایک باپ کی زندگی کیسے ہونی چاہیے اپنی اولاد کے سلسلے میں جب کوئی خبر سنے تو ان کا ردی عمل کیسا ہونا چاہیے امید امید پر دنیا قائم ہے یعقوب علیہ السلام اسی امید پر قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئے دن ملا دے گا پھر اس کے بعد یہ ہوا تمہارے دلوں نے آراستہ کیا ہے مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے جیسے بھیڑیا کا واقعہ اس وقت گڑھ لیا تھا کہ بھیڑیا نے کھا لیا تو ہم کو یہی لگ رہا ہے کہ چوری والا واقعہ بھی جھوٹ کا گڑھ لیا ہے جیسے اس وقت گڑھ لیا تھا کہ بھیڑیا نے کھا لیا اور خون کا دھبا کپڑے پر لے کر آ گئے اس وقت بھی تم لوگوں نے گڑھی لیا یہ تمہاری وجہ سے ہے تم نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ اس نے چوری کی ہے پھر اس کے بعد جمعین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ سب کو لائے گا جمعین جمع کا سغہ ہے تمام کو لائے گا یعنی یوسف کو بھی لائے گا بنیامین کو بھی لائے گا اور بڑا بھائی جو یہوزہ وہاں رک گیا ہے کہ جب تک اببہ نہیں کہہ گے میں نہیں جاؤں گا صاحب کو اللہ لائے گا اتنی امید ہے اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے آنکھیں جو ہیں ان کی رنج و غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھی کسی باپ پر پڑتی ہے اسے پوچھ لیجئے ان کے بچوں کے ساتھ اگر ایسا ہو کسی کے ماں پر پڑتی ہے اسے پوچھ لیجئے کیا رنج و غم ہوتا ہے بیٹے کی جدائی کیسی ہوتی ہے تو یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے حاصل کیجئے اور صبر کیجئے آپ تو ہمیشہ یوسفی کو یاد کرتے رہیں گے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے برباد کر لیں گے یعنی جتنے بچے بچے ہوئے تھے ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے ایسا ہی کہا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اب تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس لئے ہم لوگ بھی اپنا معاملہ اللہ کے سبر کر دیں اللہ بہترین راستہ نکالے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کتاب سنت بچلنے کی توفیق دیں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق دیں آمین اور اللہ پریشانی کا حل نکال دیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ